اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے کلاس ٹینتھ میتھمیٹک سائنس گروپ اکسیس سائز ون پانڈ ون تو اکسیس سائز ون پانڈ ون شروع کرنے سے پہلے کچھ بیسک ڈیفینیشن ہے جن کو انڈرسٹائنڈ کرنا ضروری ہے اگر وہ ہم نہیں جانتے ہوں گے تو ہم اس کی سٹنڈر فارم جنرل فارم یا فیکٹوریزیشن کار پائیں گے نہیں تو اس لیے جو ہمارے پاس فرسٹ ڈیفینیشن ہے وہ ہے کوارڈرائٹک ایکویشن یعنی کوارڈرائٹک ایکویشن کیا ہوتی ہے ایکویشن ویچ کنٹین سکیئر آف آن 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 ویری ایبل بٹ نو ہائر پاور یعنی وہ ایکویشن جو کسی بھی ویری ایبل کی سکیئر پر مشتمل ہو اور اس کی پاور سکیئر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے میننگ ٹو سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جیسے ڈگری اس کی کون سے ہوتی ہے سیکنڈ یعنی سکیئر کا مطلب ہوتا ہے ٹو تو یہاں پر ڈگری بھی اس کی کیا آگئی ٹو تو اگر اس کو ہم میتھیمیٹیکلی دیکھیں گے تو اے ایکس سکیئر یعنی اس کی پاور کتنی آگئی ٹو اس کے بعد بی ایکس پلس سی از ایکوال ٹو زیرو اور اس میں ایک کنڈیشن یہ دی گئی ہے کہ اے ایکوال نہیں ہونا چاہیے کس کے زیرو کے تو اس طرح کی جو ایکویشن ہوتی ہے اسے ہم کس کا نام دیتے ہیں کارڈیٹیکل ایکویشن کا اگر ہم اس کی ایکزیمپل کوئی اور ڈسکس کریں جس میں ٹو ایکس کے ٹو منس ٹو ایکس پلس ون از ایکوال ٹو زیرو دیکھیں اس میں اس کی میکسیمم پاور ہمارے پاس کتنی آ رہی ہے ٹو اور اس کے بعد کون سا آ رہا ہے ایکس اور اس کے بعد کون سی چیز آ رہی ہے کانسٹنٹ تو اس طرح کی جو ایکویجن ہوتی ہے اسے ہم کس کا نام دیتے ہیں کوڈرائٹک ایکویجن کا اس کے بعد یہ ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے کہ کوڈرائٹک ایکویجن is a degree of first second third تو کونسی degree ہے second degree ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے اندر ٹرم کتنی استعمال ہوئی ہیں نمبر وان ایکس کی ٹو نمبر ٹو ایکس اور نمبر تھری تو یہ جو کوڈرائٹک ایکویجن ہے یہ تھری ٹرم پر مشتمل ہے اس کے بعد اگر ہم اس کی جنرل یا سٹنڈر فارم کی بات کریں تو اے ایکس سکیر پلس بی ایکس پلس سی is equal to zero جبکہ اے ایز ناٹ is equal to zero اینڈ اے بی اینڈ سی آر کیا ہونے چاہیے ریل نمبر ہونے چاہیے تو اس کا جنرل اور سٹنڈر فارم اور کارڈرائٹک ایکویجن تو یہ نہیں اگر ہمارے پاس ایکس سکیر بھی آرہا ہے اس کے بعد ایکس والی رقم بھی آرہیے اور کونسٹنٹ بھی آرہیے تو وہ اس کی کیا کرائے گی سٹنڈر فارم جیسے فار اگزیمپل فور ایکس کی ٹو منس فور ایکس منس ون یا پلاس ون is equal to zero اب دیکھیں پہلے نمبر پہ ایکس کیا رقم آرہی ہے اس کے بعد بی والی بھی آرہی ہے اور اس کے بعد سی والی بھی آرہی ہے تو اس طرح کی جو فارم ہوتی اسے ہم کس کا نام دیتے ہیں جنرل اور سٹنڈر فارم کا اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ پیور کواڈرائٹک ایکویجن کیا ہوتی ہے تو ایف بی is equal to zero یعنی اگر کواڈرائٹک ایکویجن میں بی زیرو کے equal آ جائے اینہ کواڈرائٹک ایکویجن اے ایکس کیار پلاس بی ایکس پلاس سی ایکوال ٹو زیرو ایکویجن یا پیور کواڈرائٹک ایکویجن یعنی وہ ایکویجن جس میں بی ایکوال کس کے ہونا چاہیے زیرو کے تو فار اگزیمپل اگر اس کے مثال کی بات کریں تو فور ایکس کی ٹو پلاس وان is equal to zero تو اب اس میں بی والی رقم ہے یعنی یہ اے والی ہو گئی اے کے بعد ایکس والی آنی چاہیے تو ایکس والی جو ٹرم تھی وہ زیرو ہو گئی اس لئے یہ آپ کے پاس کیا بن گئی پیور کواڈرائٹک ایکویجن تو اگر ہم دوسری کی بات کریں تو ٹو ایکس منس وان is equal to zero یعنی اس کی آپ پاور کتنی آ رہی ہے ٹو تو یہ ہمارے پاس کیا ہے پیور کواڈرائٹک ایکویجن یعنی اگر اس میں ایکس والی رقم ختم ہو جائے گی تو باقی جو ایکویجن ہمارے پاس بچے گی وہ کیا کرائے گی پیور کواڈرائٹک ایکویجن اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ لینئر ایکویجن کیا ہوتی ہے یعنی ایف اے is equal to zero ان اے ایکس کیر پلس بی ایکس پلس سی is equal to zero then بی ایکس پلس سی is equal to zero is called لینئر ایکویجن اگر ایکزیمپل اس کی بات کریں تو ٹو ایکس پلس ون is equal to zero تو اس میں آنلی ایکس والی درم ہے ایکس سکیار والی نہیں ہے تو جس میں آنلی ایکس اور کونسٹنٹ آ جاتے ہیں وہ ہمارے پاس کونسی کلاتی ہے لینئر ایکویجن اور جو لینئر ایکویجن ہوتی ہے اس کی ڈگری کونسی ہوتی ہے فرسٹ ڈگری ہوتی ہے یعنی اس میں جو ویری ایبل ہے اس کی پاور کتنی ہوتی وان تو وان پاور لکھتے نہیں تو اس لئے ٹو ایکس پلس وان is equal to zero تو یہ ہمارے پاس کونسی ایکویجن ہے لینئر ایکویجن ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آ گئی ہے method to solve quadratic equation بہت important شارپ question ہے کہ quadratic equation کو solve کرنے کے کتنے method ہیں تو there are three method to solve quadratic equation number one factorization number two completing ہے square number three quadratic formula quadratic formula آپ نے پڑھا ہوا یعنی منس بی پلاس منس بی کا square منس ہے four a c کا under root over two a تو یہ ہمارے پاس کیا ہے method to solve quadratic equation میں factorization complete square اور quadratic formula تو اس کے بعد اب ہم کرتے ہیں discuss one point one question number one جس میں write in standard فارم تو اس میں ہم اس کو standard فارم میں لکھنا ہے equation کو کہ quadratic equation کی standard فارم کون سی ہے تو first of all جو ہمارے پاس question ہے وہ ہے x plus seven into x minus three is equal to minus seven کے ہے تو اس کو دو طرح سے multiply کر سکتے ہیں پہلے نمبر پہ پوری x کی رقم کو لیں گے اور اس پوری سے کیا کر دیں گے multiply یعنی x into آ جائے گا x minus three اس کے بعد plus seven ہے تو second term second term کو اس سے multiply کر دیں گے تو seven into x minus three is equal to minus seven کے آ جائے گا اب ہم اگر x کو multiply کریں x سے تو اس کی power بھی one اس کی power بھی one تو جب دونوں کی بے سیم ہوتی ہے تو powerیں جمع ہو جاتی تو یہ بن جائے گا x سکھے ہے پھر x کو three سے multiply کریں تو یہ آ جائے گا minus three x پلاس اسی طرح seven کو x سے کریں تو seven x minus seven کو پھر three سے کریں گے multiply بلا ہے تو ساتین 21 is equal to minus seven کیا آ جائے گا اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں یہ x کی two آ گیا پلاس seven x میں سے minus three کا جائے گا تو کیا بچ جائے گا four x minus twenty one اور اس کو ہم اگر اس سائیڈ پر لے کر آئیں گے تو یہ minus کا پلاس ہو جائے گا is equal to zero تو یہ آ گیا x کی two plus four x minus fourteen is equal to zero تو یہ ہمارے پاس quadratic equation کی کیا ہے standard form ہے جس میں ہمارے پاس x square والی term بھی آ گئی x والی بھی آ گئی and constant بھی آ گئی اور اس کے آ گئی وان تو اس کو بھی ہم نے سٹینڈر فارم میں لکھنا ہے پہلے ہمیں اس کا lcm لینا پڑے گا lcm لیتے ہیں دو تین طرح سے بعد وقت multiply کر دیتے ہیں بعد وقت cross multiplication کر لیتے ہیں اگر seven کو ہم اس پوری term سے multiply کریں تو یہ بن جائے گا seven into x کی two plus four اور اس کو اس رقم سے multiply کریں تو یہ بن جائے گا minus three into x over اور over میں دونوں کو آپس میں کر دیں گے تو یہ بن جائے گا three multiply by seven is equal to one کے اور اگر ہم seven کو اندر multiply کریں تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس seven x کی two اور پھر seven کو four سے multiply کریں گے تو seven multiply by four ہوتا ہے twenty eight یا seven multiply by four لکھ لیں minus آگیا three x over میں آپ کے پاس seven کو three سے multiply کریں تو twenty one is equal to one کے اور اس میں اگر دیکھیں تو یہ آگیا آپ کے پاس seven x کی four تک پڑھیں تو plus کتنا ہوتا twenty eight is equal to یہ نیچے divide ہو رہا ہے تو دوسری سی پہ جا کے کیا ہو جائے گا multiply تو one multiply by twenty one کے تو یہ ہمارے پاس آگیا seven x کی two منس three x plus twenty eight اور یہ آپ کے پاس equal آگیا twenty one کے یعنی اگر one کا table twenty one تک پڑھیں تو twenty one نہیں رہتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ آگیا seven x کی two minus three x plus twenty eight اور اگر اس کو ہی ساڈ پہ لے کر آئیں گے تو یہ minus 21 is equal to zero کے آگیا تو یہ آگیا seven x کی two minus three x plus seven is equal to zero یعنی اگر twenty eight میں سے twenty one نکال یں گے تو باقی کیا بچے گا seven تو یہ ہمارے پاس کس فارم میں آگئی سٹنڈر فارم کے اندر question آگیا تو یہ ہمارے پاس second question تھا اس کے بعد اگر ہم third question کی بات کریں یعنی question number three part number one کا x over x plus one plus x plus one over x is equal to six کے تو اگر ہم اس کو multiply کریں اسی طرح cross multiplication lcm لے اس کو اس سے multiply کریں تو یہ آجائے x into x plus اب اس کو اس سے multiply کریں دونوں سیم رقمے تو کیا ہو جائے گا whole square یعنی x plus one whole کا square over میں دونوں کو آپس میں multiply کرتے ہیں تو یہ آجائے x into x plus one is equal to six کے اب اس کو multiply کریں x کو x ہے تو یہ بن جائے گا x کی two plus یہ فارمولہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا یعنی a plus b whole کا square ہے وہ equal ہوتا ہے a کی two plus two a b plus b کی two ہے تو اب وہی فارمولہ ہم کھول لیں گے اوپن کال لیں گے یعنی x square plus two فارمولے والا پہلا number x plus دوسرا number one over میں آپ کے پاس اس کو multiply کریں x x x square plus x equal to six کے یہ بھی x square یہ بھی x square دونوں کریں گے تو یہ بان جائے گا 2x کی 2 plus 2x plus one is equal to six into یہ نیچے divide ہو رہا تو دوسری side پہ جا کی ہو جائے گا multiply تو x کی 2 plus x اور اگر ہم اب اس کو simplify مزید کریں تو یہ بان جائے 2x کی 2 plus 2x plus one is equal to اب اس کو multiply کریں تو یہ آ جائے 6x کی 2 plus 6x اب اس میں x کی power بڑی ہے یعنی 6x کی 2 ہے یہ بڑی رقم ہے اور یہ چھوٹی ہے تو اب چھوٹی رقم کو ہم کس کی طرف لے کر جائیں گے بڑی رقم کی طرف تو یہ بن جائے گا 6x کی 2 plus 6x جب یہ پوری رقم ادھر جائے گی سب سب کس چیز کے ہیں plus کے ہیں تو دوسری سیٹ پہ جائے کیا ہو جائیں گے منس تو یہ آگئے منس 2x کی 2 منس 2x منس 1 is equal to 0 اب 6x کی 2 میں سے 2x کی 2 نکال لیں گے تو باقی باقی جائے گا آپ کے پاس 4x کی 2 اسی تینا 6x میں سے 2x نکال لیں گے تو plus 4x اور آپ کے پاس minus 1 is equal to 0 تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گی quadratic equation in standard form اس کے بعد اگر ہم بات کریں question number 4 ہے جس میں simply x یعنی question number 4 part number 1 plus 4 over x minus 2 minus into x minus 2 over x plus 4 is equal to 0 اگر ہم اس کو simplify کریں پہلے question ویسے لکھ لیتے x plus 4 over x minus 2 minus into x minus 2 over x is equal to یہ plus کہ تھا ادھر جا کے کیا ہو جائے گا minus اب ان دونوں کا ہم نے لے لینا lcm lcm لینے کا آسان طریقہ اس کو اس سے multiply کریں گے تو یہ بن جائے x into x plus 4 minus اب اس کو اس سے multiply کریں دونوں سیم ہیں جب سیم ہوتے تو whole کا square یعنی x minus 2 کا square over میں آ جائے گا x into x minus 2 is equal to minus 4 اب اس کو multiply کریں تو یہ simple آپ کے پاس بن جائے x square plus 4x یعنی x کو x سے کیا x square پھر x کو 4 سے کیا 4x minus into آپ نے فارمولا پہلے یہ پڑھا ہوا simple کہ یہ جو ہوتا a minus b یعنی a minus b whole کا square یہ equal ہوتا ہے a 2 minus 2 a b plus b 2 کے اگر ہم اس فارمولے کو open کریں گے تو یہ مان جائے x کی 2 minus 4x plus 4 over میں x کو x سے multiply کیا x square minus 2x is equal to minus 4 کے یہ تو اب ویسے آگیا یعنی x کی 2 plus 4x اور یہ اندر minus اب اس سے multiply ہوگی تو یہ plus کا تھا تو یہ minus x ہو جائے گا یہ minus اور minus کیا ہو جائے گی plus یعنی 4x یہ minus plus سے ہوگی تو minus 4 is equal to minus 4 into اب یہ نیچے divide ہو رہا تو ادھر جائے کیا ہو جائے کا multiply تو x کی 2 minus 2 x آ جائے گا اب یہ آپ کے پاس minus کا یہ plus کا کٹ گیا تو 4x plus 4x کتنا ہوتا ہے 8x minus 4 is equal to اس کو اندر multiply کریں تو یہ بن بھی لے جائیں گے تو جب اس کو ادھر لے جائیں گے یہ minus کی تو کس میں change ہوگی plus میں اور یہ plus کا تھا تو یہ کس میں change ہوگیا منس میں اور یہ رقم ویسے لکھ دیں گے plus 8x minus 4 is equal to 0 گیا یہ x 8x minus کا اور یہ plus کا کٹ گیا تو یہ آپ کے پاس بن گیا 4x کی 2 minus 4 is equal to 0 اور اگر آپ چیک کریں تو اس میں 4 کامل آ رہا تو 4 کامل لے لیں اندر بج x کی 2 minus 1 is equal to 0 تو یہ در جائے گا ختم ہو جائے گا تو x کی 2 minus 1 کس equal آ گیا 0 کے تو یہ ہمارے پاس کس فام میں آ گیا pure quadratic equation کی فام میں آ گیا تو یہ ہمارے پاس اس question کا answer ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں simply question number 5 part number 1 x plus 3 over x plus 4 minus into x minus 5 over x is equal to 1 اب وہی کام same to same جیسے پہلے lcm لیتے تھے اس طرح سے simple اس کو اس سے multiply کریں گے تو یہ بن جا گا آپ کے پاس x into x plus 3 minus اب اس کو اس سے multiply کریں گے تو یہ بن گیا x minus 5 into x plus 4 over میں دونوں کو آپس میں کر دیتے تھے تو یہ بن گیا x into x plus 4 is equal to 1 اب simply ہم وہی کام کریں پہلے x کو x سے multiply کریں تو x square آگیا پھر x کو 3 سے کریں گے تو plus 3 x minus آگیا bracket x کو x سے کیا x square پھر x کو 4 سے کیا plus 4 x پھر minus 5 کو x سے کیا تو minus 5 x پھر minus 5 کو 4 سے کیا تو minus 20 یعنی 5 4 20 over میں آپ کے پاس آگیا x کو x سے کیا x کی 2 پھر x کو 4 سے کیا 4 x is equal to 1 تو یہ ہمارے پاس آگیا x کی 2 plus 3 x minus x کی 2 5 x میں سے 4 x جائے گا تو minus x اور یہ minus 20 اور یہ ادھر جا کے کیا ہو جائے گا multiply تو 1 and 2 x کی 2 plus 4 x simplify کریں گے بیسے x کی 2 plus 3 x یہ minus اندر multiply سب سے ہو جائے گی تو یہ plus کا تھا یہ minus x کی 2 ہو گیا یہ minus minus کیا ہو گیا plus x یہ minus minus plus 20 is equal to 1 سے کوئی بھی چیز multiply ہوتی ہے تو وہ change ہوتی نہیں اب یہ minus کا ہے اور یہ کس کا ہے plus کا کٹ گیا 3 x plus x کتنے ہوتا ہے 4 x plus 20 is equal to x کی 2 plus 4 x اگر ہم simple دیکھیں تو یہ بڑی رقم ہے اور یہ چھوٹی تو اس کو ادھر لے کر آئیں گے تو x کی 2 یہ minus کا یہ plus کا کٹ گیا تو یہ آپ کے پاس x کی 2 minus 20 is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس کیا ہے pure quadratic equation تو یہ ہمارا اس question کا آگیا answer آگیا اس کے بعد اس part کا last one ہمارے پاس ہے جس میں x plus 1 over x plus 2 plus into x plus 2 over x plus 3 is equal to 25 over 12 آگیا simple اسی طرح سے same to same lcm لینا cross multiplication سے اس کو اس سے multiply کریں گے تو یہ بن جائے گا x plus 1 and 2 x plus 3 center میں plus ہے تو plus آگیا اس کو اس سے کریں گے دونوں رقمے سیم ہے جب سیم ہوتی ہیں تو whole کا کیا ہو جاتا ہے square over میں ہمارے پاس آپس میں یہ دونوں multiply ہو جائیں گی تو x plus 2 and 2 x plus 3 is equal to 25 over 12 آ جائے گا اب آپ نے formula پڑھا ہوا یعنی اب اس کو اس سے ہم نے کیا کرنا ہے multiply ہے تو x کو x سے کریں x square پھر x کو 3 سے کریں پلاس 3 x پھر 1 کو x سے کریں پلاس x 1 کو 3 سے کریں پلاس 3 پلاس یہ formula اپنے اوپر ابھی بڑھا یعنی a plus b اس کا square equal ہوتا ہے a square plus 2 a b plus b square تو اس کو اگر open کریں تو x 2 plus 4 x plus 4 over میں اب ان کو اپس میں x کو x سے کیا x کی 2 پھر x کو 3 سے کیا plus 3 x پھر 2 کی 2 کو x کیا plus 2 x پھر 2 کو 3 سے کیا plus 6 is equal to 25 over 12 اب x square plus x square کتنا ہوتا 2 x square 3 x plus x 4 x plus 4 x square plus 3 plus 4 yaini 3 plus 4 over میں آپ کے پاس بن گیا x 2 plus 3 x plus 2 x 5 x ہوتا ہے اور 6 is equal to 25 over 12 اب اس کو اگر simplify کریں تو یہ آگ ہے 2 x کی 2 plus 8 x plus 7 over میں آگ x کی 2 plus 5 x plus 6 is equal to 25 over 12 اب ہم ان کو cross multiply کر دیں گے اس رقم کو اس سے ہمارے پاس بن پلاس 25 کا 5 ٹیبل پڑھیں تو 125x پلاس 25 کا 6 تک پڑھیں تو 150 ہوتا ہے اب یہ رقم 24x کی 2 ہے یہ 25 یہ بڑی ہے اور یہ چھوٹی اس کو ادھر لے کر آئیں گے تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس 25x کی 2 پلاس 125x پلاس 150 اور اس کو ادھر لے آئے یہ ساری پلاس کی تو منس 24x کی 2 منس 96x منس 84 is equal to 0 25x کی 2 میں سے 24 نکالا تو بچ گیا x کی 2 پلاس 125 میں سے 96 نکال لیں گے تو آپ کے پاس 29x بچے گا 150 میں سے منس 84 نکال لیں گے تو ہمارے پاس 66 بچے گا is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس اس کی قائد قواریٹک فارم ہے یعنی سٹنڈر فارم ہے تو یہ ہمارے پاس فس پار تھا اکسرسائز وان پارڈ وان کا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکیں موسیقی موسیقی